دوستو اس دنیا میں کچھ اتنی خطرناک مچھلیاں پائی جاتی ہیں جن کے کاٹنے سے ہر سال ہزاروں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے ان میں سے ایک مچھلی تو لوہے تک کو چبا جاتی ہے اور ایک کے اندر تو کوبرا سام سے بھی زیادہ ظاہر پائی جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی خطرناک مچھلیوں کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر ون کینڈیرو فش دوستو اس فش کو توٹپک فش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ مچھلی فریش وارٹر میں ہی رہتی ہے اس کے حملہ کرنے کے طریقے کو جان کر آپ گھبرا جائیں گے جب بھی کوئی سے پانی میں دکھتا ہے تو یہ اس کے پرائیوٹ پارٹ میں گھس جاتی ہے اور پھر جب پرائیوٹ پارٹ میں گھس کر کاٹنا شروع کرتی ہے تب انسان کا بہت برا حال ہونے رکھتا ہے اور اس کو جلد سے جلد ہسپیٹل پہنچ کر سرجری کر کے باہر نکلوائے جاتا ہے اور بہت سی باری شریر کے اور بھی نازوخ حصوں میں گھس جاتی ہے جسے اگر سرجری کر کے نہ نکالا جائے تو انسان کی موت تک ہو جاتی ہے نمبر ٹو پیرانا دوستو اگر آپ نے پیرانا مووی دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ پیرانا کتنی خطرناک مچھلی ہے پیرانا مچھلی ساؤت امریکہ کے صاف پانی کے سمندر میں پائی جاتی ہے جسے پوری دنیا میں جانے جاتا ہے اس مچھلی کے پاس بھی جانا اپنی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں ہے اس مچھلی کے شارپ تیت کسی آری سے کم نہیں ہوتے اگر آپ کے شریر کا کوئی بھی حصہ ان کے جبلوں میں فس گیا تو وہ حصہ سلامت نہیں رہے گا پیرانا مچھلی کی ریڈ بیلٹ پیرانا نام کی پرجاتی سب سے زیادہ انسانوں پر حملہ کرتی ہے جب بھی یہ مچھلی اپنے شکار پر حملہ کرتی ہے تو ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہیں بچتا نمبر تھری سٹون فش دوستو ایشیا کے انڈو پیسوک میں پائی جانے والی یہ مچھلی کوبرا سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے سمندر کی گہرائی میں اسے ڈھونڈ پانا بہت مشکل ہے کیونکہ پتھر کے جیسے دکھنے والی یہ مچھلی چٹانوں میں چھپی ہوتی ہے اپنے شکار کو اپنے پاس آتے ہی پلک جھپکتے ہی نگل لیتی ہے ان کی باڈی پر زہریلے کاٹے ہوتے ہیں اور اگر کسی کو چپ جائیں تو اس کی جان تک چلی جاتی ہے بہت سی بار یہ مچھلی سمندر کے کنارے بیچ پر پہنچ جاتی ہے اور لوگ بے دھیانی میں اسے پتھر سمجھ کر اس پر پیر رکھ دیتے ہیں اور اس کے زہر کے شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں انسان کی موت ہو جاتی ہے نمبر فور الیکٹریکیل الیکٹریکیل نام کی یہ مچھلی ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے یہ مچھلی اپنے خطرناک بجلی کے جھٹکوں کے لیے جانی جاتی ہے اس کی لمبائی 2.50 میٹر اور وزن 20 کلو تک ہوتا ہے یہ خطرناک مچھلی زیادہ تر کم بہاوالے صاف پانی میں رہتی ہے یہ مچھلی 400 سے 600 ورڈ تک کا بجلی کا جھٹکہ دے سکتی ہے دراصل اس کے اپڈومن میں تین ایسے انگ ہوتے ہیں جس میں خطرناک بجلی اتپن ہوتی ہے اگر کوئی انسان اس کو ٹچ کر لے تو اس کی جان جانے تک کا خطرہ بنا رہتا ہے اور اگر صحیح سمائے پر ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا تو ہرڈ فیل ہونے سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس مچھلی کی آنکھیں اس کے سامنے ہوتی ہیں یہ جتنی خطرناک دیکھتی ہے اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے یہ مچھلی سمندر سطح پر ریت میں چھپ کر اپنے وکٹم کا شکار کرتی ہے اور یہ انسانوں تک کو نہیں چھوڑتی ان کے پنکوں میں زہریلے کٹے ہوتے ہیں جس میں جان لیوہ زہر پائے جاتا ہے جو کی کچھ ہی دیر میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہے اینگلر فش نام کی یہ مچھلی پانی میں ہزاروں فٹ گہرائی میں پائی جاتی ہے ویسے تو یہ بہت سست ہوتی ہے لیکن یہ اپنے وکٹم کا شکار بہت چالاکی سے کرتی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک سینگ ہوتی ہے جس میں لائٹ جلتی رہتی ہے شکار کرنے کے لیے یہ مچھلی اسی لائٹ سے اپنے شکار کو آکرشک کرتی ہے اور شکار کے پاس آتے ہی اپنے خطرناک نکی لے داتوں سے وکٹم کا شکار کر لیتی ہے نمبر سیون باکس جیلی فش دوستو خوبصورت تھی دکھنے والی یہ مچھلی دنیا کی سب سے خطرناک مچھلی میں سے ایک ہے اس مچھلی کے شریر میں چھوٹے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں اور اگر وکٹم کو ٹچ بھی ہو جائیں تو اس کے کٹوں میں پائی جانے والا خطرناک زہر کچھ ہی دیر میں وکٹم کی جان لے لیتا ہے اس کے زہر سے دل پر اثر ہوتا ہے جب یہ کسی کے کٹتی ہے تو دل کی دھڑکن دھیرے ہو جاتی ہے اور بہت خطرناک درد کے بعد وکٹم کی موت ہو جاتی ہے یہ مچھلی جاپان آسٹریلیا کے سمندر میں پائی جاتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھانکس